تو بھائی کیسی لے رہی ہے زندگی آپ کی تو بھائی پارڈ ون فلوب ہونے کے بعد میں نے سوچا پارڈ ٹو بناتے ہیں چلو ٹھیک ہے تو بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پتلے لوگوں نا اکثر سننے کو ملتی ہیں تو بھائی اب تم میں تو پتہ عید کے دن چلنا ہے اکثر تو شلوار کمیس پینتے ہیں پہلے دن اب پہلے دن عید کے نماز پڑی میں غیال رشتہ داروں سے ملنے ٹھیک ہے اب ہم پتلے لوگ جو ہیں نا شلوار کمیس کمی پنتے کیونکہ ہمیں ایک چیز بہت زبردستی سننے کو ملتی ہے بھائی تو ادھر قدر تکر آ گیا اب وہ پہلے تو اس نے یوں کر کے سمائل دی ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے اور بھائی اینگر میں کپڑے یہ دو ہوا رہا ہے کونفیڈنس کی مہت چود دی دو سیکنڈ میں اس کا ادھر میں سوچا دادا فوراں چینج کروں گا گھر جا کے فوراں اور پھر ڈی پی بھی ڈالی تھی کپڑا کے نیچے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ویسے اور بھائی ان کو کھانے پہ بھی مسئلہ ہے مطلب یہ کھانے پہ مسئلہ نہیں گیا کرو یا تو کھانے کے بعد بولا کرو بلکہ بولا ہی نہیں کرو نا بولنے کی ضرورت کہہ دے کو اب جب تم کم نکالو گے تو بولنگے ابے کیا کبوتر ہے اتنا کم نکالا زیادہ نکالو گے تو بولنگے ابے کیا ہو گیا کھانا جاتا کھانا تنا پتلا تو کھائے گا کیسے پیٹ میں کیڑے ہیں کیا لگتا ہے کیوں نہیں ہے مجھے کیا پتا کھانا کیوں نہیں لگ رہا اب ایک نیا نیا دوست بنا اس کے ساتھ میں زنگر کھانے چلا گیا ٹھیک ہے پہلے تو وہ مجھے گھورتا ہی رہا ٹھیک ہے یہ کھائے گا کیسے مطلب اس کی شکل پر یہ لکھا ہوا تھا حرام کور کی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے بولا اب اتنا بڑا موہ میں جائے گا کیسے میں بھی بلنٹ ہو گیا بھائی میں نے بھی ڈائریک موہ پہ بول دیا ماں چلانے گئی دوستی میں نے اسے بول دیا بھائی تیری بیوی تھوڑی ہوں جو یہ سوال پوچھا رہا ہے موہ میں جائے گا کیسے چپ ہو گیا بھائی فورم اس کے بعد سے اس نے کھانے پہ سوال ہی نہیں کیا وہ اپنا کھایا میں نے اپنا کھایا چلو بھائی اللہ حافظ تو بھائی کھانا نہیں حرام کیا کرو یار اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فالتی کے مشورے دینے کی جیسے بولیں گے بھائی بال کٹ والے خون بہت چوست ہیں یا پھر بھائی تو لٹکا کر ابے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا لٹکنے سے تو لٹک رہا ہے اس وقت تو اپنے گھر کا ٹینشن دیکھ بھائی تیرے باپ نے جو کرزہ لیا ہے اسے پورے کرنے کا سوچ تو مجھے آکے سنا رہا ہے بھو شڑی کے اس کے بعد اگلے آتے ہیں جو پہننے کی چیزوں پر بولتے ہیں ایسے گھڑی پینلی شرٹ پینلی جیکٹ پینلی جوتے پینڈ یہ وہ خوش سے بڑا پہناو ہے ابے بھائی دیکھ اپنا پہناو ہے نا اپنا پہناو ہے بھائی تو اس سے تو نہیں چھینا میں نے اپنا پہناو ہے تو میری مردی میں بڑا پہنوں چھوٹا پہنوں چھوٹی ہے اور بھائی یہ دیکھئے اس پتلی کلائی پر میں لویسٹ پہ بھی رکھتا ہوں نا لویسٹ پوائنٹ پہ بھی بھی نہیں پتا تھا پھر دیکھا جیسے ہی میرے پاس ہے میں نے بھی ڈی پیاں چینج کرنا شروع کرتی جان بوچ کے پاؤں ہی رکھتا ہوں تاکہ نائکی کا لوگو نظر آیا نا یار پہلی پہلی بار آیا نا ہوتا ہے ہوتا ہے اور کچھ جو تھا بلکل لیچڑ لوگ نا مطلب جب ملیں گے نا ایک ہی سوال کریں گے مطلب ہر بار ایک ہی سوال کریں گے مطلب ان لوگ کے حساب سے نا ہم تو بلکل ختم ہو جانے چاہیے کیونکہ ہر بار جب بھی یہ ملتے نا ہمیشہ ایک ہی بات بولیں گے پہلے سے پتلے ہو گئے پہلے کون سا ہمیں بہت موٹا تھا بھائی پہلے بھی پتل آتا جب بلیں گے کمزور ہو گئے ہو ابھی بھائی کیا کروں کمزور ہو گیا تو اچھا آگے سے کیا سولیوشن کیا بتائیں گے پتا ہے کھایا کرو نہیں بھائی ہم نہیں کھاتے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں نہیں چلو بول دیتے کچھ رشتہ داروں کو نا شادی کی بڑی ٹینشن ہوگی یار تو اتنا مطلب تو اتنا پتل ہے تجھے شادی کون کرے گی بھائی دیکھو ٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے تمہیں ٹھیک ہے ہو جائے گی نہیں ہوگی تو سلو بھائی بن جائیں گے پریٹینڈ کریں گے سلو بھائی کہ نہیں کر رہے ہم شادی ٹھیک ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہو نہیں ہوگی ہو جائے گی اچھا کوئی لوگ نا وزن پتانے دیتے ہیں کہ یہ سمان اٹھا لے گا یا نہیں اب جیسے بھائی چلا رہے ہیں تو یہ بھائی چلا لے گا یا نہیں یا پھر کوئی سمان اٹھوانا ہے تو بھائی دیکھو اگر تمہیں لگتا ہے نا ہم نہیں اٹھا پائیں گے تو نہیں کروا کام بھائی ہم بھی یہی چاہتے ہیں تو مجھ سے کام نہیں کروا یا تو کام کروا لو یا تانے مد دو آئیک سے یاد آیا بھائی جب بھی تم ہیلمٹ پہنے ہوگی نا تو تمہیں بولیں گے بھائی تو مجھے فیشن تھوڑی مارنا ہے مجھے سر بچانا ہے نا اپنا کسی کے پاس جنید بھائی کی طرح بلٹن ہیلمٹ تو ہوتا نہیں ہے